ہماری آج کی ویڈیو کا انمان ہے دنیا کا سب سے بڑا ترجمان اٹلی کا ایک سائنس دان تھا اس نے عربی زبان سیکھی چونکہ وہ میڈیکل کی لائن سے تعلق رکھتا تھا اس لیے اس نے لائبریریوں میں یونانی ٹپ پر بہت سی کتابیں پڑھیں ان میں سے اسے دو کتابیں بہت اچھی لگی اس نے ان کا ترجمہ عربی زبان سے اطالوی زبان میں کر دیا وہ کتابیں اتنی مقبول ہوئیں کہ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی این اسی وقت اس کی طبیعت خراب ہو گئی وہ علاج کی غرض سے کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تم کینسر کے مریض ہو ہمارے پاس اس کی دوائی دستیاب نہیں ہے لہٰذا یہ کینسر پھیل جائے گا اور تمہیں زیادہ سے زیادہ دو سال میں موت آ جائے گی اب کوئی اور ہوتا تو وہ سن کر پریشان ہو جاتا مگر اس کے اندر بڑی قوت ارادی تھی لہٰذا وہ کہنے لگا کہ پھر تو میرے پاس وقت کم ہے اور مجھے بہت سا کام کرنا ہے چنانچہ وہ لائبریریوں میں گیا اور اس نے طبیع یونانی پر جتنی اور کتابیں تھی وہ سب اچھی طرح دیکھی اور ان میں سے اسے اسی کتابیں بڑی اچھی لگی اس نے وہ کتابیں لے لی اور واپس چلا گیا واپس جا کر اس نے کچھ لوگوں کو اپنا معاون بنا لیا اور کہا کہ کتابوں کو ٹرانسلیشن میں جہاں اسطلاحات ہوں گی ان کا ترجمہ میں کروں گا اور جو روٹین کی عبارت ہوگی تم اس میں میری مدد کرنا اس طرح بندے نے دو سالوں میں اسی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان سے اطالوی زبان میں کر دیا اس وقت گینیز بک آف ریکارڈ میں اس کا نام دنیا کا سب سے بڑا ترجمان کے طور پر لکھا ہوا ہے دیکھیں وہ کینسر کا مریض تھا اور اس نے ایسا کام کر دکھایا جو ہم لوگ صحت کے عالم میں بھی نہیں کر سکتے یہ کیا چیز تھی یہ قوتِ ارادی تھی آپ جو議 ہم لوگ ہم لوگ